جامعہ مسجد کے پاس والی گلی میں ایک درگاہ ہے جس میں دو مجارے ہیں ایک لال رنگ میں شہید حضرت سرمت کی اور دوسری ہرے رنگ میں ان کے دلی کے اس ساتھ شاہ ہرے بھرے کی یہ لال رنگ کی مجار ہے شہید سرمت کی ایک ننگا فقیر جس سے ڈرتا تھا اورنگزیب بادشاہت اور اورنگزیب کے بیچ داراشکو کے علاوہ یہ فقیر بھی تھا کہتے ہیں اس فقیر سرمت کو قتل کرانے کے لیے اورنگزیب نے دھرم کا سہارا لیا سرمت ایک انوکھی شخصیت کے مالک تھے صوفی شائر، ودوان، انسانیت کے دوست تھے اورنگزیب نے انہیں قتل کی سزا دی اور لوگوں نے دیا دھیر سارا پیار لوگوں کا پیار اتنا کہ ان کے جیون کے ساتھ ایک سے ایک کہانی جھڑتی چلی گئی کہانی ہے کہ ایک بار اورنگزیب اپنے کافیلے کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں اسے سرمت دکھے، ننگے بیٹھے ہوئے بادشاہ کو گصہ آ گیا اتنی بدتمیزی، اس نے گصے میں بھر کر کہا تم ننگے کیوں بیٹھے ہو؟ بھگل میں رہے کمبل سے بدن ڈھک کیوں نہیں لیتے؟ سرمت نے کہا، آپ کمبل اٹھا کر مجھے ڈھک کیوں نہیں دیتے؟ اورنگزیب نے کمبل اٹھایا تو اس میں ان بھائیوں کے اور ان کے رشتداروں کے سر دکھائی دیئے جنہیں اورنگزیب نے قتل کرا دیا تھا ساتھ ہی دکھا کمبل سے ٹپکتا تازہ خون اورنگزیب گھورا گیا، کمبل چھوڑ گیا ہاتھ سے سرمت کے بارے میں کچھ تتھیوں کو چھوڑ کر بہت کم پختا جانکاری ہیں راجشاہی میں کسی ودروہی کے بارے میں لکھنا بھی کٹھن تھا پھر بھی کچھ سمکالینوں کی سمرتی سے کچھ تتھی درج ہیں جانکاری بتاتی ہے کہ سرمت کا جن ایران کے ایک یہودی ویعپاری پریوار میں ہوا تھا کابل گروہوں سے یہودی دھرم اور اسلام کے بارے میں سکشہ ملی سمجھ وکسٹ ہوئی کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے اسلام دھرم گرینڈ کر لیا تھا لیکن ان کے بیوہار سے لگتا ہے کہ وہ سبھی دھرموں سے اوپر اٹھ کر پریم کو عیشور ماننے لگے تھے انہوں نے اپنی فارسی روبائیوں یعنی چار لائن کی قویتاؤں میں کبیر کی طرح سبھی دھرموں کی کھچائی کی ہے سرمت جب بڑے ہوئے تو ویعپار اور ادھیان کے دھورے مقصد سے ہندوستان کا رکھ کیا وہ سندھ ہوتے ہوئے بھارت آئے سندھ سے وہ لاہور گئے پھر دککن اور آخر میں پہنچے دلی سرمت جب دلی پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات دارہ شکو سے ہوئی اور انگزیب کے سب سے بڑے بھائی تھے دارہ لیکن اپنے بھائی سے بلکل الگ وہ ہندو، بودھ، جین سمیت دوسرے دھرموں کے ودوانوں کے ساتھ چرچا گرتے انہوں نے ہندو ادھیات میں گرنثوں کا فارسی مینوات کر آیا سرمت اور دارہ شکو کا مزاج مل گیا ایک دن کی بات ہے سرمت جنگل میں مٹی سے کھیل رہے تھے بچوں کی طرح مٹی کا گھر بنا رہے تھے اور انگزیب کی بیٹی زیبن نیسہ دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی پھر اس نے پاس جا کر پوچھا کیا بنا رہے ہو سورک کے محل اس محل کو بیچو کے ہاں کیا بھاؤ بس گانجہ کا ایک سٹا سٹا مانگوا دیا گیا سرمت نے ایک گھر پر زیبن نیسہ کا نام لکھا اور باقی سارے گھر ڈھا دیئے راجکماری محل میں واپس لوٹ گئی اس دن اورنگزیب نے سپنے میں دیکھا کہ وہ سرگ میں ہیں اور ایک محل پر زیبن نیسہ کا نام لکھا ہوئے اس محل میں اورنگزیب پرویش نہیں کر پا رہے ہیں تڑکے تین بجے اورنگزیب کی نیند کھل گئی اس نے اسی سمیں بیٹی کو بلاوا بھیجا زیبن نیسہ نے آ کر پوری کہانی بتائی اگلے دن اورنگزیب نے بھی ننگے فقیر سے اپنے لئے ایک محل مانگا سرمد نے کہا اس کا وقت ہمیشہ نہیں ہوتا آپ سمیں بیٹ چکے ہیں ایسی ہی ایک اور کہانی ہے کہ ایک بار سرمد نماز کے لئے جامع مسجد گئے امام نماز پڑھا رہتے تب ہی سرمد نے زور سے آواز لگائی امام صاحب جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے اورنگزیب بھی وہیں تھا اس نے جب اس کا مطلب پوچھا تو سرمد نے فرمایا کہ امام صاحب جب نماز پڑھ رہے تھے تب بھی ان کے ذہن میں بیٹی کی شادی کی چنتہ تھی وہ بادشاہ سے انام کی خواہش میں تھے جس دولت کی فکر امام کو تھی وہ تو نمازیوں کے پاؤں کے نیچے دبی ہیں امام نے سہمتی جتائی کی وہ ایسا ہی سوچ رہے تھے جب سرمد کی بتائی جگہ کو خودہ گیا تو وہاں کھازانہ ملا اورنگزیب دنگ رہ گیا یہ واقعات محمد احمد سمرکندی لکھت تجکیرہی سرمت شہید میں درز ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موریدوں نے پرشنسہ میں یہ باتیں کہیں ہوں لیکن لوگوں میں اس سے ماحول تو بن ہی جاتا ہے خاص کر جب گدی کے لیے جنگ چل رہی ہو شاہ جہاں کے بعد بادشاہت دارا شکو کو ملنی تھی جنتہ بھی انہیں پسند کرتی تھی لیکن اورنگزیب گدی پر نظر جمائے بیٹھے تھا ابھی تک اس کے لیے کیول بھائی ہی پریشانی وجہ تھا اب سرمت بھی آ گئے اورنگزیب آدھیاتمک اور دنیاوی دونوں مہتوکانشاؤں میں سرمت کے ساتھ ٹکراؤ کی ستھی میں پہنچ چکا تھا اسی بیچ اس نے مغلی سلطنت کے لیے ساجش رچی شاہ جہاں کو آگرہ کے خلے میں قید کر دیا گیا اور دارا شکو کی ہتیا کرا دیئے دارا شکو جنتہ کے چہیتے تھے ان کی ہتیا سے ودرو بھڑکنے کا ڈر تھا جنتہ آکروشت نہ ہو اس لیے اورنگزیب نے بھائی کو قتل کرانے کے پیچھے بہانہ دیا کہ وہ اسلام سے ومکھ ہو گیا تھا اورنگزیب کی آنکھوں کا ایک کانٹا دور ہوا اب اسے دوسرا کانٹا نکالنا تھا سرمت لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا سرمت جنتہ میں لوگ پریے تھے فقیر تھے انہیں قتل کرانے کا مطلب ہوتا ودرو بھڑکانا اورنگزیب سمجھتا تھا کہ سرمت کا ننگا گھوننا کوئی بڑا جرم نہیں ہے اس سمیں اور بھی کچھ لوگ تھے جو کپڑے نہیں پہنتے تھے اورنگزیب سمجھتا تھا کہ سرمت راج دربار میں پوچھتاچ کے لیے حاضر ہو جائیں تو انہیں ادھرمی صد کرنا آسان ہوگا سرمت کو بلائے گیا مکھی کازی کی اپستیتی میں خود کو مسلمان صد کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا کلمہ کو ماننا اسلام کے بنیادی ستمبو میں سے ایک ہے ارتھات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ارتھ ہے کوئی نہیں ہے عشور اللہ کے سوا اور پیغمبر دوتھ ہے عشور کا لیکن سرمت نے بس اتنا کہا لا الہ ارتھات عشور نہیں ہے آگے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو وہ بولے میں اتنا ہی جانتا ہوں ہرنگزیب نے سرمت کو لوگوں کے سامنے اسلام نہ ماننے والا صد کر دیا اب ان کا قتل آسان ہو گیا تلوار کی ایک وار سے سر کو جدا کر دیا گیا اس طرح قتل ہوا انسانیت کا دوست ننگا فقیر کا کہتے ہیں جب سر کو دھڑ سے الگ کیا گیا تو دونوں ہاتھوں نے سر کو پکڑ لیا دھڑ ناچنے لگا پورا کلمہ پڑھا سر نے کچھ کہتے ہیں سرمت کا دھڑ اپنے ہاتھ میں کٹے ہوئے سر کو لے کر جامعہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا اسی سمیں بھوکم پایا اور دلی خوف میں ڈوب گئی اتنے میں بھیڑ سے ایک فقیر نے آواز دی فقیر کو اتنا گصہ ٹھیک نہیں یہ سن کر سر زمین پر لڑک گیا موسیقی موسیقی موسیقی